دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتانے والا ہوں جو اس بینکر گرمی میں نہ کیول پیاس بجاتا ہے بلکہ سیکڑوں فائدوں سے مالا مال کر دیتا ہے یہ میں نے نیا مٹکہ لیا ہے آپ پرانا بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دو تین سال بھی پرانا ہوگا تو وہے بھی اس نسخے میں بہت کامیاب ہوگا تو یہ میں نے مٹکہ لیا ہے نیا اس کو ہم ایسے بجا کر دیکھ لیں گے اگر ڈرم کی آواز کی طرح یہ آواز کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے بلکل ٹھیک ہے اس کو ہم ساف پانی سے دھولیں گے میں آرو کا پانی استعمال کر رہا ہوں اس میں اور اس کو ہم اچھی طرح بھر لیں گے بلکل چاروں طرف سے پانی سے بھگو دیں اسے کچھ اس طرح اس کو پانی سوکنے میں لگ بگ ایک رات کا سمیں لگ ہی جاتا ہے یعنی لگ بگ آٹھ دس گھنٹے اس کو اچھی طرح سے دھولیں دو تین بار دھونے کے بعد ہم اس کا ڈھکن لیں گے اور میں آپ کو ایسا ان اس کا بتانے والا ہوں آپ کہیں گے ارے ہمیں پہلے کیوں نہیں پتہ لگا صرف پانچ روپے بھی قیمت نہیں لگتی ہے اور فریض سے بھی زیادہ اس کا تھنڈا پانی اور بہت ہی اثرکار اثرکاری تو ہم اس کو اس کا ڈھکن جو ہے وہے اتار لیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے دھولیں گے اس کے بعد یہ ہے ہمارا سیندہ نمک آپ ہلکا سا کالا نمک بھی اس میں ملا سکتے ہیں اور یہ ہے ہماری دالچینی یعنی سینومن سیندہ نمک جو ہے رکھ چاپ کو نینتریت کرنے میں بہت ہی مددگار ہے بالوں کو بڑھانے میں سہیک نیند کی گنوکتہ میں صدار کریں پیٹ کی سبھی بیماریوں میں فائدہ مند اور ایمیونٹی تو بوسٹ کرتا ہی ہے کبز یعنی کونسٹی پیشن وغیرہ میں بھی بہت زیادہ فائدہ مند تو دھونے کے بعد ہم نے اسے پانی سے بھر لیا تھا اور اس کے بعد ہم اس میں ایک چمچ سیندہ نمک ڈالیں گے اور کبز یا ایسی ڈیٹی میں بہت زیادہ صاحب اس کے بعد ہم اس میں دالچینی کے ٹکڑے ڈال دیں گے لگ بک ڈیڑھ سے دو انچ تک اتنا کافی ہے اور اس کے بعد ڈھک کر ڈھککن کے اوپر ہم سارا اچھی طرح سے پانی سے اسے بھر دیں گے مل تیاغ میں رام بان کا کام کرتا ہے یہ سیندہ نمک آتوں میں موجود جتنے بھی وشیلے تطو ہیں ان کو ترنت باہر نکالنے میں بہت زیادہ سائق ویٹامین کے ہوتا ہے جو روپ پرتی روپ دھک شمتہ کا شمتہ کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے یہ رات بھر رکھنے کے بعد ہم اسے دیکھتے ہیں دیکھیں اس کا جو ڈھککن تھا ہمارا مٹکے کا اس کا پانی لگ بک سوک گیا ہے اور آدھے سے تھوڑا سا زیادہ مٹکے میں پانی رہ گیا ہے جو ہمارے مٹکے میں چھدر ہوتے ہیں وہیں ان سے بھر جاتے ہیں اور ہوا کا جو آنا جانا ہے جو پاس ہوتی ہے ہماری ہوا وہیں بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم اس کا یہ جو پانی رات بھر ہم نے رکھا تھا اس کو نکال دیں گے آرام سے اٹھائیں مٹی کا گڑا ہوتا ہے ٹوٹنے کا بہت ڈر ہوتا ہے اور یہ ہے دیرے دیرے دو تین دن میں اچھی طرح سے پک جاتا ہے دیکھئے بہت ہی بڑیا سوندھی سوندھی خوشبو فریج کے سامنے اس کا پانی بہت ہی بہتر آپ فریج کا پانی پیتے ہیں تو آپ کو پھر پندرہ بیس منٹ آدھے گھنٹے بعد پیاس لگ جاتی ہے لیکن اگر آپ گھڑے کا پانی اس طریقے سے پییں گے تو کم سے کم دو گھنٹے تک آپ کو پیاس نہیں لگے گی اس کو ہم بھر لیتے ہیں سنامن یعنی دالچنی وجن گھٹانے میں بہت زیادہ سائے اس میں پالی فیلان ہوتا ہے جو پیٹ کی ہر بیماری کو لگ بھر دور کر دیتا ہے ایمیورٹی بڑھانے میں ساہے جوڑوں کا کسی بھی طرح کا درد ہو وہ سب دور کر دیتا ہے اور دالچنی میں فرنٹس انٹی ڈیکٹیریل اور انٹی فنگل گون ہوتے ہیں جو بہت ہی فائدے مند ہوتے ہیں تو آپ اس طرح پانی کا جرور استعمال کریں دوستو بلکل کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی سائیڈ افیکٹ اس میں نہیں ہوتا ہے اور اس کے خوشبو سے ہی اتنا مند خوش ہو جاتا ہے کہ بس مت پوچھیں دیکھیں اس کو ہم ایک رات میں ہی اس کا اتنا تھنڈا پانی ہو جائے گا کہ ارے واہ مطلب پینے میں اتنا مجھا آئے گا کہ بس پیتے ہی رہیں اس کے بعد دیکھیں ہم اس کا پانی نکالتے ہیں گلاس میں اور اسے پیئیں سٹیل کا گلاس نہ لیں دوستو شیشے کا لیں مٹی کا ہو تو بہت ہی بڑیا تو آپ اس طرح سے آپ اسے اس نسکے کو ضرور اجمائیں اور آگے کون سی ریسیپی دیکھنا چاہتے ہیں آپ مجھے ضرور بتانا دیکھیں بہت ہی شد ایک دن پرہ کرتک تو سوستو ملتے ہیں اگلی ریسیپی میں تب تک کے لیے have a nice time thank you تک 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 کہ موسیقی